اسلام علیکم دوستو دوستو بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ مسلمانوں کے لئے ایک پاک اور مبارک جگہ ہے جس کا ذکر قرآن صریف میں آیا ہے آج ہم جانیں گے کہ مسجد اقصہ کو مسلمانوں کے دلوں میں کیوں خاص اور اہم مقام دیا گیا ہے کیوں دنیا بر کے مسلمان مسجد اقصہ سے محبت کرتے ہیں اس مقدس اور مبارک سرزمین کے بارے میں میں آج آپ کو کچھ ایمان اپروز باتیں بتاؤں گا دوستو میں ہوں زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اکرا ٹو یوٹیوب چینل اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور سیر ضرور کریں اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی مسجد سب سے رحمت والی برکت والی جگہ مسجد الحرام یعنی کعبہ بیت اللہ کو مانا گیا ہے اس کے بعد مدینہ سریح میں موجود مسجد نوی کو بھی مبارک اور پاک جگہ مانا گیا ہے اور اس کے بعد مسجد اقصہ کو بھی مبارک اور پاک جگہ مانا گیا ہے جس کا ذکر قرآن سریح میں کئی بار آ چکا ہے دوستو مسجد الاقصہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی قبلہ اول ہے مسجد الاقصہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لیے آسمانی سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے مسجد الاقصہ اس زمین پہ بنائے گیا اللہ کا دوسرا گھر ہے پہلا گھر کعبہ صریح یعنی مسجد الحرام ہے مسجد اقصہ کے آس پاسی اللہ نے بہت سے کرس میں دکھائے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے ہزاروں انبیاء اور نبیوں کی قبرے ہیں مسجد اقصہ کے آس پاسی اللہ کے رسول اور نبیوں کے صحابہ کرام کی بھی مزارے اور قبرے ہیں مسجد اقصہ کو اللہ تعالیٰ خود نے قرآن میں رحمت اور برکت والی پاک جگہ بتائی ہے قرآن کریم میں مسجد اقصہ کا ستر بار یعنی سیونٹی ٹائمز ذکر آیا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہزاروں فرستے اللہ کے حکم سے آسمان سے جمین پہ اترتے تھے دنیا کی پوری زمین میں مسجد اقصہ ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے تمام رسول انبیاء اور نبیوں نے یہاں پہ نماز ادا کی تھی اور اس نماز کے اور اس نماز کے امام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مسجد الحرام یعنی کعبہ صریف کے بعد قرآن صریف میں صرف مسجد اقصہ کا نام لے کے ذکر آیا ہے مسجد اقصہ کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ ماں مریم بھی مسجد اقصہ کی سہن میں پروان چڑھی تھی تابوت سکینہ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات ہیں یہ صندوق بھی مسجد اقصہ کے نیچے دفن ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی فلسطین اور مسجد اقصہ کو فتح کیا تھا اس کے بعد دوسری بار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا یہ بھی ایک بڑی نسانی معنی گئی ہے دوستو مسجد الحرام یعنی کعبہ صریف میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے مدینہ صریف میں مسجد نبی میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب پانس سو نمازوں کے برابر ہے اس حساب سے مسجد اقصہ اسلام کی تیسری سب سے ممارک اور پاک جگہ ہے امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی میں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ